بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حق کے ساتھ میں ہوں ریمہ شوکت کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں بہت سے اناثر شامل ہوتے ہیں اگر انہی اناثر میں ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کا رجحان پیدا ہو جائے تو یہ نہ صرف سٹیٹ کے اندرونی معاملات کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اوور آل ایمج خراب کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں اگر ہم سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہم ان ایلمنٹس یا اناثر کو رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے طور پر ڈسٹنگوش کرتے ہیں جو کہ انٹر اور انٹر سٹیٹ لیول دونوں صورتوں میں کانفلٹ کا باعث بنتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے رائٹ ونگ ایکسٹریمزم پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلداد جو کہ ڈائریکٹر ریسرچ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فور کانفلٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز میں گلداد صاحب وکم ٹو پرگرام گلداد صاحب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کو کیسے ڈیفائن کریں گے رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ڈروری ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کو دیکھیں کیا کیا چیز ایکسٹریمزم ایکچولی اس ادولوجی which is considered to be far outside the mainstream attitudes of the society اور جب ہم right-wing extremism کہہ رہے ہیں تو right-wing basically وہ religion ہے which is professed by the majority of that community جو کہ country to country vary کر سکتی ہے یعنی فار ایزمپل جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ right-wing ہمارا مسلم society consider کی جاتی ہے چونکہ یہ majority میں ہے اور جب ہم یہی چیز انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہندو majority میں ہے تو وہاں پہ probably ہندوز جو ہیں وہ right-wing میں فال کریں گے قلداد صاحب آپ نے right-wing کو define کیا آپ مجھے بتائیے جب ہم دوسری جانب civil rights organizations کو دیکھتے ہیں تو یہ civil rights organizations بھی تو اپنی demands کرتی نظر آتی ہیں جس طرح ہمیں right-wing کسی demand کے لیے لڑتا بولتا نظر آتا ہے تو ہم civil rights organization کا status کس طرف رکھیں گے اور right-wing organizations کا status کس طرف رکھیں گے دیکھیں یہ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ civil rights movement basically امریکہ میں start ہوئی تھی اور وہ جو african americans تھے ان کی rights US constitution میں بھی اور اس society میں بھی اس کے لیے efforts کی گئی تھی civil rights کی جو movements ہوتی ہیں وہ جو آپ کے civil rights ہیں ان کے لیے efforts کرتی ہیں جو آپ کے fundamental human rights ہو سکتے ہیں اور etc جو right-wing extremism یا ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ basically focus کرتے ہیں یا تو nationalist ideologies کو یا پھر وہ focus کرتے ہیں اپنے religious ان کا focus ہوتا ہے تو اس لیے اب civil rights کو as such compare کرنا شاید مشکل ہوگا right-wing extremism کے ساتھ گلدار صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ right-wing extremism یا right-wing extremist elements جو ہیں وہ بہت تیزی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا strategy adopt کرتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے ان کو follow کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ societies میں problems تو ہوتی ہیں depend کرتے ہیں society developed underdeveloped ہے underdeveloped ہے تو وہ مسائل زیادہ ہوں گے developed societies میں بھی مسائل ہوتے ہیں اب وہ جو مسائل ہیں ان کو وہ cash کرتے ہیں یعنی for example اگر آپ example لے لیں انڈیا کی تو وہاں پہ religious element جو ہے نا وہ جو religious right ہے یعنی for example آپ ان کے کہہ لیں کہ جو ہندو ideology ہے اس کو prophecy کرتے ہیں وہ ان elements کو یا ان issues کو اٹھاتے ہیں اور excuse me excuse me اور وہ ان کو پھر exploit کیا جاتا ہے اب اس کے علاوہ بہت سارے اور social issues ہوتے ہیں یعنی for example آپ مثال دے رہے ہیں انڈیا میں تو وہاں پہ وارس ایپ کا ایک issue تھا جس پہ لوگ لنچنگ کی طرف گئے آپ کے جو نیوز ہے وہ پھیلی issue بنیادی طور پہ یہ تھا کہ kidnapping کے issues بہت زیادہ ہو رہے تھے اب انڈیا گورنمنٹ نے وارس ایپ کو جو ہے وہ target کرنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہا ہے جبکہ original issue وہاں پہ kidnapping کا تھا یعنی ایک طرح سے governance کا یا line order کا یا اس طرح کے جو criminal elements سے وہ اس چیزوں کو exploit کر رہے تھے اور پھر وہ چیز بڑھتے بڑھتے یہ ہوئی کہ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا جو right wing extremism ہوتی ہے یہ جو elements ہوتے ہیں وہ society میں موجود جو problems ہوتے ہیں ان کو exploit کرتے ہیں اور اپنے ایجنڈرز کو اپنے ایجنڈرز کو define کرتے ہیں مجھے بتائیں گلداز صاحب حکومتوں کا کردار ہمیں سلسلے میں کیا دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے چیز میرا یہ خیال ہے کہ حکومت سے زیادہ جو یہ right wing extremism ہے یہ societies لڑا کرتی ہیں اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کو promote کرنے میں یا اس کو remove کرنے میں اس کو address کرنے میں اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے right wing extremism کے حوالے سے تو یہ جو ہندو nationalist movement یہ تو 1920s میں start ہوئی تھی جو سنگ پریوار کے نام سے اور وہ آگے چلی ہیں اب ہم اس کے رس ایس ایک نئی شکل میں نظر آتے ہیں رس بھی نیا نہیں ہے یہ بھی پرانی organization ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ basically یہ چیز یہ already exist کر رہی تھی لیکن وہ چیز dominant نہیں تھی وہ چیز اوپر نہیں آ پا رہی تھی لیکن جب 2014 میں بی جی پی کی government بنی ایک nationalist government اوپر کے سامنے آئی اس کے بعد سے یہ جو rss element ہے یہ اوپر آ گیا تو آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو جو governments ہیں ان کا کردار کے بارے میں شاید میں تھوڑی دیر کے بعد مزید بھی اس کو discuss کروں کہ governments کا کردار different ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں 2002 میں گجرات رائٹس ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو government تھی بی جی پی کی government تھی اس state کے اندر اس نے نہ صرف facilitate کیا بلکہ اس نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر لیں ان جرائمز کے خلاف جو وہاں پہ لوگ ہو رہے ہیں تقریباً ایک ہزار لوگ جو ہیں ان کو جلا دیا گیا اور مار دیا گیا تو حکومتیں بڑا important role play کرتی ہیں number one this is very important لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ society کو اہم رول ادا کرنا ہے یعنی یہ society کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو ان right wing extremist جو elements ہوتی ہیں ان کے خلاف ایک طرح کا بند بند خلداد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ right wing جو extremist elements ہوتے ہیں یہ تاثبات پھیلا کر کوئی بھی point scoring کرنا چاہتے ہیں اپنے agendas حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں ان کے کوئی political objectives بھی ہوتے ہیں جی ہاں mostی یہ جو یہ کام کرتے ہیں یعنی اگرچہ ان کے جو religious feelings ہوتی ہیں جو religious motives ہوتے ہیں وہ بھی politics پہ کہیں نہیں کہیں وہ لنکٹ ہوتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں بھی right wing extremist elements کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے political point scoring کے لیے اپنے ان agendas کو استعمال کرتے ہیں جی ہاں ایسی ہی ہوتا ہے یہ جو کہ ہم subcontinent کی context میں بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو اس میں سے exclude نہیں کر سکتے اور ہم اس پہ بھی لیکن پاکستان میں بھی اس کے ہمیں شواہد ملے ہیں کہ وہ شواہد نہیں بات کہ آپ اسے کہہ لیں کہ بڑے واضح نشانات موجود ہیں کہ جو right wing extremism ہے وہ آج سا ایسا بڑھ رہا ہے تو وہ تاہیی ہے کہ political objectives وہ definitely ان کی ہوتے ہیں یعنی for example آپ RSS کی بات کر لیں RSS کا جو main ideology ہے وہ domination ہے وہ hindu culture ہے یعنی جو dominant hindu culture ان کا objective ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں اور وہ christians اور muslims کو alien تصور کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو جو focus ہے وہ بھی یہ یہ ہے کہ وہ جو hindu culture ہے اس کو promote کر رہے ہیں society کے اندر اور کچھ اس طرح سے promote کر رہیں کہ جو باقی جو communities ہیں یعنی جو باقی جو religious communities یعنی christians اور muslims ہیں وہ ان کی ideology کو follow کریں یعنی وہ مسلمان یا hindu ہوتے ہوئے بھی وہ christians سوری وہ muslimان اور christians ہوتے ہوئے بھی ہندو بن جائیں اپنی اپنی فوسٹ conversion of religion فوسٹ conversion تھوڑا سا different آپ کہہ سکتے ہیں فوسٹ conversion کی بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ hindu سے مسلم ہوئے ہیں یا hindu سے christians ہوئے ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ری کنورٹ کیا جائے واپس hindu hindu religion میں لائے جائے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا جو مسلمز ہیں وہ اپنی جو religious feelings ہیں ان کو excited پہ رکھ کے وہ جو national ideologies ہیں ان کو وہ adopt کریں یعنی for example آپ وہ گاؤو ماتا کی بات کو دیکھ لیں اس کے مطالب ان کا یہ یہ ہے کہ آپ ان کی چونکہ میں یہاں پہ کسی religious feelings کو وہ hurt نہیں کرنا چاہا رہا لیکن ان کی یہ ہے کہ وہ کاؤ کو جو گائے اس کو وہ secret تصور کرتے ہیں اس کو اور اس کا جو trade اس کا زبا یا اس طرح کی کوئی چیز وہ وہاں پہ وہ allow نہیں کر رہے ہیں اب اب آپ اخلاق کی بات گلداز صاحب اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ حکومت ان elements کے لیے responsible ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ ایسی environment جب دیکھیں ایک state ہے اس کی ذمہ داری ہر فرد کی security ہے تو وہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی حفاظت بنیادی کام جو چونکہ آپ دیکھیں جو آپ کی protection of life ہے وہ آپ کا fundamental right ہر individual کا regardless کے مسلم جی ہاں کسی بھی مذہبی اس سے بالاتار ہوتی ہے اور یہ چیز نہ صرف اندوستان بلکہ پاکستان بلکہ ہر constitution میں یہ ہے آپ کا fundamental right ہے آپ کا life second is آپ کی جو ریلیجیس فریدم ہے وہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو پروفیس کروں جس طرح سے کرنا چاہوں اس حد تک میں کسی دوسرے کو ہارٹ نہیں کر رہا لیکن یہ چیز جب آپ ایک میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پر 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 نظر آ رہی ہوتی ہوتی ہوتا اس طرح سے تھا گوشت تھا اب بغیر پوچھے بغیر جانے کہ یہ کون سا گوشت ہے گائے کا ہے اس کو جلا دیا گیا اور اس طرح سے مار دیا گیا کہ آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے دیا آپ خود عدالت بند بیٹھے اپنے خود اس کو سزا بھی اتنی عبرت ناک دی دی بلداز سب اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹس بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی اور ان ریلیجز ایلیمنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہی اس معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے جسے میں پہلے بتایا ہے جو بی جی پی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو نیشنل ٹنڈنس وہ پڑھ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پہ کیا سٹیٹس چل رہا ہے وہ پہ گورنمنٹ کس رہا بند کی ہوئی ہے اب رس اس اس آپ جانتے ہیں کہ رس اس اس نیشنل سنگ پریوار کا حصہ ہے بلداز صاحب مجھے یہ بتائیے کیا ہم رائیٹ ونگ ایکس ٹریمزم کو کونٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس کو کونٹیفائی کرنا اس کو کونٹیفائی کرنے سے مراد اگر آپ اس کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں اگر آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کی مینجی کیا ہے اس کی انٹینسٹی کتنی پہلے ہمیں ایڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کی خاص اس کے آن بکل یہ جو رائیٹ فنگ ایکسٹریم ہے یہ کن ریزنز یا وجوہات بناہ پر یہ پروموٹ ہو رہا ہے یا پھر وہ ایکسیل ہو رہا ہے پہلگو ہمیں وہ ایڈینٹیفائی کرنے پڑیں گی اور اس پہ مختلف وجوات انٹیلیکچولز نے جس کا سپیکی ہلا صاحب میں چاہوں گے کہ آپ ریزنز بناتے ہوئے پاکستان اور انڈیا دونوں کی کیس سٹیڈی دیفرنٹ رکھیں کیونکہ پاکستان میں ابھی ہم اس کو اس طرح سے اروج پہ نہیں دیکھ رہے جس طرح سے انڈیا میں ہے تو آپ ضرور بتائیے گا کہ دونوں ممالک میں اس وقت کیا سیجویشن ہے دیکھ ایک چیز یہ کہ جب قاضی رینڈفائی کرتے آپ کو انٹیلیکچولز کی یا جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اپنین آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں مختلف قاضی ہیں یعنی انڈیا اور پاکستان میں گورننس کے سیریس ایشوز موجود ہیں آپ نے الگ لگ کرنے کا ہے لیکن چونکہ کچھ کامن قاضی ہیں تو انڈیا اور پاکستان میں گورننس کے سیریس ایشوز موجود ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ غربت کے لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک سائٹ تینڈینسیز جو نا وہ ایک ارج پیدا ہوتی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتی ہے لیک اف جس یعنی جب آپ انصاف نہیں پروائیٹ کر رہے ہوتے اور جب انصاف ہم بات کرتے تو انصاف سے مراج صرف عدالت نہیں بلکو کیونکہ ہم ان ایک سی دیم دی گو اگنس سی لا یس ایس ایس ہی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ہم خودی قانون ہیں ہم جس طرح سے وہ ہوتا ہے اس طرح سے سمجھتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں میں ایک بات کہ رہا ہوں میری بات ٹھیک ہے اور یوں تصور کیا جاتا ہے یوں سوچا جاتا ہے کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں یعنی اس کے علاوہ کو دوسرا ٹھیک ہو نہیں سکتا اب لیک اف جس ٹس کی جب میں نے بات کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف عدالت ہیں یعنی عدالت تک کیس پہنچے گا تو اس سے پہلے بہت سارا پروسس ہوتا ہے یعنی آپ نے پولیس نے انویسٹیگیشن کس طرح سے کی ہے پھر پروسیکیوٹر نے اس کو کس طرح سے لے گئے گئے تو یہ جو ملٹیپل ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں وہ ملٹیپل ایلیمنٹس یا جو آپ کے سٹیپس ہیں اس کے بعد آپ کا کیس عدالت میں جاتا ہے پھر وہاں پہ اس پہ کیس چلتا ہے اور کوئی بندہ اس پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے یعنی فار ایزمپل آپ کے پاس ایک پولیس سٹیشن میں کمپلین آتی ہے ایک ایف ای آر درج کی جاتی ہے اس کے بعد پولیس کیا کر رہی اگر انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کر رہی اور اگر گورنمنٹ آپ نے اس طرح کہتا کہ گورنمنٹ جو آپ کی اگلی بات ہے کہ ہمیں انسانوں کو کیسے کریں ہمیں بسی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کون سا کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور جب آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کا آئیڈی ہو جائے کتنا اس ایکسٹریمیزم میں کنٹریبیوٹ کر رہے تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ بہت شکریہ گلداز صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اندیا اور پاکستان دونوں ممالک کو اپنے رائٹ ونگ ایکسٹریمیزم سے تھریٹس ہیں لیکن ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کوپریشن اور کارڈینیشن کی ضرورت ہے جس کے تھو ہم کانفلیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج کیلئے پروگرام حق سے اتنا ہی اللہ حافظ